اتر پردیش اور بیہار میں گیارہ مارچ کو ہوئے اپچناو کے نتیجے آج سامنے آ رہا ہے صبح آٹھ بجے سے لگاتار گنتی جاری ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے یوپی کی جو دو لوگ صبح سیٹوں پر اپچناو ہوئے تھے پہلی گورکپور اور دوسری فولپور گورکپور سیٹ سی ایم یوگی آدھتینات کے مکھے منتری بننے کے بعد کھالی ہوئی تھی اس کے بعد فولپور سیٹ جو ہے کیشو مورے کے اپ مکھے منتری بننے کے بعد کھالی ہوئی تھی دونوں لوگ صبح سیٹوں پر کیا ہے تازہ اسثیتی آدھت میرے ساتھ ہے آدھت سب سے پہلے فولپور کی بات فولپور پر کاٹائی کی ٹکر مانی جاری ہے سپور بی جے پی کے بیچ بلکل جو ابھی تک کے آکڑے آئے ہیں تین راؤنڈ کی گنتی پوری ہو چکی ہے اس میں سماجوادی پارٹی نے اچھی فائٹ دی ہے اور فائٹ کیا دی ہے وہ آگے نکل گئی ہے جیسا پرتیاشت تھا کہ بھاچپا امیدوار وہاں زیادہ مضبوط ہے پچھلے چڑاؤں میں جو کشو پرساد موریا تھے وہ قریب ساڑھے تین لاگ سے زیادہ ووٹوں سے جیت وہاں سے درج کیے تھے اس کے بعد ہی مانا جا رہا تھا کہ بی جے پی کے لیے راہ آسان ہوگی لیکن ایسا نہیں ہے شروعاتی جو روجہان آئے ہیں اس میں جو ہے جو سماجوادی پارٹی کے پرتیاشی ہیں ناگین سنگھ پٹیل جو ستھانی نیتا ہے ان کو بڑھات حاصل ہوئی ہے قریب پندرہ سو ووٹوں کی بڑھات ہے ان کو اور جو بی جے پی کے نیتا ہے کاؤشلین سنگھ پٹیل بنارس کے میر رہ چکے ہیں ان کو باہری پرتیاشی ایک طرح سے مانا جا رہا تھا وہ پچھرتے نظر آ رہے ہیں لیکن اب یہ شروعاتی روجہان ہے ابھی اس میں پرناموں کی کوئی کلپ نہ کر دینا ہے پرناموں پر کوئی بات کہہ دینا شروعاتی روجہان آپ نے کہاں آدھت ہے لیکن کیا یہ جیسا کیشو مور پیشلی بار ساڑھے تین لاکھ ووٹ سے زیادہ ووٹوں سے جیتے تھے اس کے بعد شروعاتی روجہان ہی سہی لیکن بی جے پی کو جھٹکے کی شروعات تو نہیں ہے یہ کہی بلکل جھٹکا ہے اور اس کو جو ہے گھٹ بندھن کی ایک جیت کی طرح شروعاتی جیت چھوٹی سی جیت کے طور پر ہی دیکھنا چاہیے کہ ایک طرح سے سفل ہوتا دیکھ رہا ہے کیا سپا اور بسپا کا گھڑ بندھن کیونکہ جو سپا کارے کرتا تھے فولپور اور گورکپور دونوں جگہ وہ گھر گھر جا کر بہوچن سماج پارٹی کے کارے کرتا گھر گھر جا کر سماج پارٹی پرتیاشی کو سمرتھن دینی کی بات کہہ رہے تھے کہ ان کے لیے ووٹ کریے تو وہ فیکٹر تو دیکھے گا ایک اور چیز تھی کہ یہاں سے عتیق احمد جو مافیاں ہیں اور مسلم قدعور نیتا مانے جاتے ہیں وہاں سے سانسد بھی رہے چکے ہیں فولپور سے ان کو بھی پرتیاشی بنے تھے اور مانا جا رہا تھا کہ جو سپا اور بسپا کا مسلم ووٹر ہے وہ عتیق کو ووٹ کر دے گا جس سے بھاجپا کو بڑھت مل سکتی ہے اس کا فائدہ ہو سکتا ہے لیکن شروعاتی رجحان ان سارے سمی کرنوں کو دھتا بتا رہے ہیں اور یہی سامنے آ رہا ہے کہ سپا اور بسپا کا گھڑ بندھن چھوٹی سفلتہ سے احتیاسک سیٹ ہے آدھے تے فولپور جوارلال نہرو پہلے لڑے کافی اس کے بعد وی پی سنگھ لڑے کانشی رام لڑے لوہیا بھی لڑے اس کے بعد ایک بار پھر تیس سال بعد احتیاس دہر آیا گیا جب سپا بسپا اس سیٹ پر دوبارہ ساتھ ہے کیا کارن آپ کو لگتے ہیں کہ یہاں پر بی جے پی پجھڑتی دیکھ رہی ہے بلکل احتیاسک سیٹ رہی ہے یہ یہاں سے تین بار جب تک آجادی کے بعد جب تک جیویت رہے پنڈی جوارلال نہرو تب تک یہاں سے ہی چن کر سانسات پہنچتے رہے ہیں اور اس کے بعد وی پی سنگھ دو پردھان منطری تو کم سے کم اس سیٹ نے دیئے ہی ہیں اس کے علاوہ کئی اور بڑے نیتا آئے اور پچھلے چناؤوں میں کشو پرسان موریا فولپور سے پہلے ویدھائی کی قائمے لے کا چناؤں بھی لڑ چکے تھے اور ہار چکے تھے بری طرح ہارے تھے لیکن پچھلے چناؤں میں موڈی لہر میں 2014 کے عام چناؤں میں انہوں نے جیت درج کی اور بہت بڑی جیت درج کی مطلب گورکپور سے یوگی آدھتنا تین لاکھ کیس جار قریب ووٹوں سے جیتے تھے اور کشو پرسان موریا فولپور سے ساڑھے تین لاکھ سے زیادہ ووٹوں سے جیتے تھے تو ایک طرح سے ریکارڈ انہوں نے بنا دیا تھا اور یہی مانا جا رہا تھا کہ ان کا جو ہے اس بار بھی یہ سیٹ نکلی نکلائی ہے کیونکہ ایک ساڑھے تین لاکھ ووٹر کی جو بڑھت ہے وہ کہاں گائب ہو جائے گی لیکن بہو جن سماج پارٹی کا جو ووٹر ہے جو دلیت کیڑر ہے دلیت ووٹر ہے وہ لگ رہا ہے اس بار سپا پرتیاشی کو سمرتھن کر دیا ہے اور اس کا فائدہ دیکھنے کو مل رہا ہے ان دونوں کا جو گڑ بندھن اپنے ہونے کی بات کہی کیوں گڑ بندھن کیا وہ تو سبھی سامنے ہیں کہ راج سبھا میں سمرتھن چاہتی ہیں مائیابتی ان کے کل انیس ویدھایک ہیں اٹھارہ ویدھایک ہیں اور چاہتی ہیں کہ سماج پارٹی راج سبھا پرتیاشی کو ان کے سمرتھن کرے کیونکہ اس کے پاس دس ویدھایک ایکسٹرا ہیں تو یہ سب گڑی فیل ہے لیکن اس کا جو ہے 2019 کے نظریے سے اس کو دیکھنا چاہیے تو یہ بہت بڑا فیصلہ ہونے جا رہا ہے بہت بڑا فیصلہ ہونے جا رہا ہے اور فولپور سیٹ پر ہی اگر ہم بات کرے تو جو دلت پورٹ کا ٹرانسفر ہے وہ کئی نہ کئی سپا کو ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے آپ نے آدیتی گورکپور کا ذکر کیا گورکپور میں یوگی آدیتنات کے گھڑ میں کیا ہے تازہ استھیتی پوری رازنیتی وہاں کی گورک دھام جو مٹ ہے اسی کے اردگیرد گھومتی ہے حالانکہ اس بار پرتیاشی جو ہے پچھلے دو ڈھائی دسک دسک سے وہاں جو پرتیاشی ہوتے تھے وہ گورک دھام مٹ کے ہی ہوتے تھے فیلحال پانچ بار سے یوگی آدیتنات رہے تھے اس کے پہلے یوگی آوید دینات رہے تھے لیکن اس بار مٹ کا پرتیاشی گھوسیت نہیں کیا گیا تھا اس بار جو ہے اوپین شکلہ کو برہمڑ کنڈیڈیٹ بنایا گیا تھا اور امید جتائی جا رہی تھی کہ جو تھاکور برہمڑ کا جو وہاں سمی کرن ہے وہ بی جے بی کو ووٹ کرے گا اور اس امید جو ابھی تازہ روجہان اس میں دکھتی بھی نظر آ رہی ہے اوپین شکلہ کافی سنگھیا میں آگے چل رہا ہے اپنے سپا پرتیاشی پرہین نشاد سے پرہین نشاد جو ہے نشاد پارٹی کے جو ادھیاکشیں ان کے بیٹے ہیں انہوں نے چناؤ کین پہلے سماجھوادی پارٹی جوائن کی اور دونوں پارٹیوں نے ملکے گورکپور میں نشاد ووٹ بہت زیادہ قریب سولہ پرسن نشاد ووٹر ہیں اور اسی لیے جو یوگی آدیتنات کو ٹکر کوئی دیتا تھا تو وہ نشاد پرتیاشی ہی دیتا تھا حالانکہ کی والگ بات ہے کہ ان کا زید کا جو گراف ہے لگتار بڑھتا رہا انیس و اٹھانوے سے لے کر دو ہزار چودہ تک لیکن نشاد ووٹر وہاں زیادہ ہیں اور سپا کا جو بی سی ووٹر وہ بھی مل گیا نشاد کے ساتھ اور اس کے علاوہ بہوجن سماج پارٹی کا جو مانا جا رہا تھا کہ وہاں بھی روچک ہو سکتا ہے لیکن وہاں سیدھا سیدھا مقابلہ جو ہے بی جے پی کے پکش میں جاتا دیکھ رہا ہے سیدھا مقابلہ گورکپور میں بی جے پی کے پکش میں جاتا ہو دیکھ رہا ہے عادت ایک آخری سوال اگر جو تازہ استطیق ہے گورکپور میں بی جے پی آگے ہے لیکن فولپور میں جہاں پہ ساڑھے تین لاکھ ووٹ سے گیشو مورے جیتے تھے وہاں پر بی جے پی کے حالت پتلی ہے اگر ان دونوں سیٹوں کو لے کر دیکھا جائے تو دوزار انیس میں کیا یہ ایک وپکش میں جان فوکنے کا کام کر سکتی ہے یہ استطیق اگر سیٹ نکلتی ہے اگر جیت درج کرتے ہیں تب تو ایک سمبھاؤنا ہے نہیں تو یہ پھر گڑ بندھن زیادہ چلنے والا نہیں ہے اگر دونوں سیٹوں پر ہار ملتی ہے اس گڑ بندھن کو تو پھر یہ آناکانی کریں گے ساتھ آنے سے جیسے کانگریس کے ساتھ انہوں نے پچھلا بیدھان سبح چناؤ لڑا تھا لیکن اس بار دونوں الالگ ہو گئے اوٹ چناؤ میں دونوں الالگ پرتیاشی اتار رہے ہیں تو سفلتا جو ہوتی ہے وہ تائے کرتی ہے گڑ بندھن کا راستہ کتنا آسان ہوگا کتنا نہیں تو اگر فولپور میں بھی اگر ایک سیٹ بھی لوگ نکال لے جاتے ہیں یہ گڑ بندھن نکال لے جاتا ہے تو دوہزار انیس میں تور پر یہ ساف ہے کہ فولپور لوگ سبا سیٹ پر کیا نتیجے آتے ہیں وہی تیہ کرے گا کہ سپا بسپا کا گڑ بندھن کس اور جائے گا تمام اپ ڈیٹس پر اپ چناؤ کی تمام لگاتار اپ ڈیٹس کے لیے جڑے رہیے لوکمت نیوز ڈاٹ ان کے ساتھ